اسلام علیکم ناظرین جیسے جیسے دوہزار تئیس قریب آ رہا ہے ویسے ویسے پاکستان میں ترکی سے متعلق قیاس آرائیاں بڑھتی جا رہی ہیں اہلیان پاکستان جو یہاں جمہوریت کے طالب ہیں مگر ترکی میں خلافت عثمانیہ بحال ہونے کے خواب دیکھ رہے ہیں ایک عرصے سے سوشل میڈیا پر اس حوالے سے متضاد خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ معایدہ لوزین کے سو برس مکمل ہوتے ہی خلافت عثمانیہ بحال ہو جائے گی اور ساتھی تمام عرب ممالک اور بلکان کی ریاستیں دوبارہ ترکی کا حصہ بن جائیں گی ترکی اپنی سرزمین پر پیٹرول اور دیگر مدنیات تلاش کر سکے گا وغیرہ وغیرہ آئیے حقائق کو اثر نو دیکھتے ہیں ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ معایدہ لوزین کے سو برس مکمل ہونے پر ایسا کچھ نہیں ہوگا جیسا یہ سوچ رہے ہیں کہ تمام مسلمان ریاستیں پھر سے ترکی کا حصہ بن جائیں گی آپ خود سوچئے اگر کوئی آپ کے مکان پر بھی بیس سال بطور قرائدہ رہے تو وہ مکان خالی نہیں کرتا بلکہ قابض ہو جاتا ہے تو یہ کیوں کر ممکن ہے کہ تمام عرب ریاستیں اسرائیل آرمینیا اور دیگر ممالک معاہدہ ختم ہوتے ہی اپنی خود مختاری کا خاتمہ کر کے ترکی میں زم ہو جائیں گے اور پھر سب سے بڑھ کر خلافت عثمانیہ کی بحالی کو کیا خود ترکی کے سیکلور لوگ قبول کریں گے دوستو اگر ہم معاہدہ لوزین کی تاریخ پڑھیں تو یہ معاہدہ انیس سو تئیس میں سرزلینڈ کے شہر لوزین میں اتحادی ممالک اور ترکی کی جمہوری حکومت کے درمیان تیہ پایا اور یہی وہ معاہدہ تھا جس کے بعد ترکی کو بطور آزاد ریاست کے تسلیم کیا گیا اور عثمانی سلطنت کا بازافتہ خاتمہ کر دیا گیا اور یہی اس معاہدے کا مقصد تھا کہ پہلے ترکی کو اس حد تک دبایا جائے کہ ترک عوام عثمانی خلیفہ سے بدزن ہو جائیں اور اس کے بعد ایک خود ساختہ ہیرو جالی ہیرو ان پر مسلط کر دیا جائے جو مغربی ممالک کے اشاروں پر ترکی کو چلاتا رہے ایسا ہوا بھی جب ترکی کو بطور جمہوری آزاد ریاست کے تسلیم کیے جانے پر خلیفہ کو بمہ اس کے اہل و ایال کے جلا وطن کر دیا گیا اور مصطفیٰ کمال پاشا اتا ترک یعنی ترک قوم کا باپ بن کر ان پر حکمرانی کرنے لگا مغرب کے اس گماشتے نے معاہدہ لوزین کے بعد اپنا رنگ دکھانا شروع کیا جب مساجد پر تالے لگا دئیے گئے قرآن کریم پاس رکھنے پر سزائیں ملنے لگی ازان تک کو عربی میں دینے سے روک دیا گیا اور ترکی زبان میں ازان دی جانے لگی یہ اسلام دشمنی میں اتنا شدت پسند تھا کہ ترک زبان کا رسم الخط بھی عربی کی بجائے رومن میں کر دیا گیا دوستو اگلے سال اس معاہدے کے سو برس مقمل ہو جائیں گے اور ترک صدر اردوان نے بھی پچھلے برس کہا تھا کہ دو ہزار تئیس کے بعد ترکی ایک نئے طور میں داخل ہوگا مگر ان کا یہ بیان غالباً ترکی کی ترقی و مضبوطی کے بارے میں تھا شاید اس سے ایسیو کی بڑی تبدیلی خطے میں رونما نہیں ہوگی جیسا لوگ توقع کر رہے ہیں جبکہ دوسری طرف سوشل میڈیا پر مونٹریکس کنونشن کے بھی چرچے ہیں اس معاہدے کو مونٹریکس کنونشن ریگارڈنگ دا ریجیم آف سٹیٹس کہا جاتا ہے یہ انیس سو چھتیس میں سویڈزلینڈ کے شہر مونٹریکس میں سوویت یونین، برطانیہ، آسٹریلیا، فرانس، بلغاریا، یونان، جاپان، رومانیا اس کے تحت درہ دانیال اور آبنائے باسفورس پر ترکی کے کنٹرول کو تسلیم تو کیا گیا مگر اسے عالمی پانیوں کی گزرگاہ قرار دیا گیا اور آبنائے باسفورس سے گزرنے والے تمام سیاحتی، تجارتی اور دیگر جہازوں سے کسی بھی قسم کا محصول ٹیکس وصول کرنے سے ترکی کو روک دیا گیا یونین کا کنٹرول حاصل کرنے کے باوجود ترکی کے ہاتھ بدے رہے انیس سو چھتیس میں یہاں سے سالانہ چار سے پانچ ہزار تجارتی بحری جہاز گزرہ کرتے تھے جبکہ اب ان کی تعداد پینتالیس سے پچاس ہزار تک پہنچ چکی ہے اور یہ وہی موقع ہے جس سے اب ترک حکومت فائدہ اٹھانا چاہتی ہے کیونکہ اسے محصولات کی مد میں اربوں ڈالر سالانہ کی آمد نہیں ہو سکتی ہے مگر یہ سب اتنا آسان بھی نہیں کیونکہ جہاں اس معاہدے سے ترکی کے نقصانات ہوئے وہیں اس معاہدے کا ایک فائدہ بھی ہوا کہ وہ ممالک جن کے بھیرہ اصوت کے ساتھ کنارے نہیں ہیں وہ کسی بھی قسم کی جنگی کشتی اور جنگی جہاز اس سمندری راستے پر نہیں لاسکتے اور ان ممالک میں امریکہ بھی شامل ہے عالمی معاہدوں کی پاسداری بڑی طاقتوں کا پریشر مغربی دنیا کی سازشیں آبنائے باس فورس سے اربوں ڈالر کے سامان سے لے اس تیارتی جہازوں کا مفت میں گزر جانا ان سب مشکلات کا حل ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے اس طرح نکالا کہ مغربی دنیا روس اور امریکہ حیران رہ گئے کچھ عرصہ قبل ترک صدر نے استمبول کنال پروجیکٹ کا اعلان کیا یہ منصوبہ ترکی کے لیے گیم چینجر کی حیثیت رکھتا ہے اس وقت استمبول میں آبنائے باس فورس ہی وہ واحد راستہ تھا جو بہرہ اصوت کو بہرہ مرمرا سے ملاتا ہے اور اسے بڑی تعداد میں بہری جہاز استعمال کرتے ہیں استمبول کنال پروجیکٹ کے تحت اس راستے کے متبادل بہرہ اصوت اور مرمرا کے درمیان ایک نئی نہر کھو دی جائے گی جو پچیس میٹر تک گہری ہوگی اور یہاں سے روزانہ ایک سو ساٹھ بہری جہاز گزر سکیں گے اور گزرنے والے ہر بہری جہاز سے محصول لیا جائے گا جس سے اربون ٹالرز کی عمد نہیں ہوگی اور ترکی دنیا کی تجارت پر کنٹرول کر سکے گا اسی لیے صدر اردوان نے اس منصوبے کو پاناما اور سویز کینال سے بھی بڑا منصوبہ قرار دیا تھا اور یہی وہ اصل سازش ہے جو مغربی ممالک اس منصوبے کو روکنے کے لیے صدر اردوان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں اس حوالے سے ترکی کی حضب اختلاف کی جماعت ریپبلکن پیپلز پارٹی کو باقاعدہ فنڈنگ کی گئی کہ وہ اس کے خلاف عوامی رائیامہ کو تبدیل کریں اس کے ساتھ ترکی کا لبرل طبقہ بھی محولیاتی آلودگی کی آڑ میں اس کے خلاف مہم چلا رہا ہے ترکی کی ابرتی طاقت سے خائف مغربی ممالک نے اس منصوبے خلاف اپنے پرانے مہروں یعنی ترک بحریہ کے سابق ایڈمیرلز کو بھی استعمال کیا اور پچھلے برس ترک بحریہ کے سو سے زائد سابق افسران نے خط لکھا جس میں بیندل اقوامی قوانین کے نام پر اس منصوبے کی مخالفت کی گئی اور استمبول کینال پروجیکٹ کو رکنے کا مطالبہ کیا گیا مگر ترک صدر نے انہیں ایسا جواب دیا جو یہ ہمیشہ یاد رکھیں گے اردوان نے اس خط پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ اس سے بغابت کی بو آتی ہے اور نیوی کے سو سے زائد آلا افسران کو گرفتار کرنے کا حکم دیا جس کے بعد امریکہ اور مغربی طاقتیں بلکلا ہٹ کا شکار ہو گئیں اور اب ان کا سارا زور اس بات پر ہے کہ کسی بھی طرح اردوان کو دو ہزار تئیس کا الیکشن ہروا دیا جائے تاکہ اس عظیم منصوبے کو رکھا جا سکے دوبارہ سے ترکی سلیبیوں کی غلامی اختیار کر لے اور سیکولر روایات کو فروغ دے کر اسلام پسندوں کو دوایا جا سکے اسی لئے امریکہ ترکی کو معاشی طور پر کمزور کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے سازشوں کے جال گن رہا ہے مغرب کی آلہکار سیکولر ترک جماعتیں ترک صدر کی مقبولیت کم کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہیں اس بات کا ترک صدر کو بھی مکمل ادراک ہے اسی لئے انہوں نے ترک مجیشت کو بچانے کے لیے کئی دلیرانہ فیصلے کیے وہ اپنی خارجہ پالیسی کو مضبوط کر رہے ہیں حالیہ بیانات میں انہوں نے جارہانہ موقف اختیار کیا اس کے ساتھ انہوں نے آئندہ سال ہونے والے ستارتی انتخابات کی بھی بھرپور طریقے سے تیاری شروع کر رکھی ہے اور وہ سینکڑوں فلاہی اور سماجی منصوبوں کے ذریعے ترک عوام کا دل جیتنے کے لیے کوشہ ہیں اور اب تک حضب مخالف کی سیکولر سیاسی جماعتوں کے منصوبے ناکام بنانے میں کافی حد تک کامیاب رہے ہیں مگر ان کا اثر امتحان ترکیہ میں بڑتی مہنگائی پر قابو پانا ہے صدر اردگان اگلے انتخابات میں کامیاب ہوئے تو نہ صرف استمبول کے نال پروجیکت مکمل ہوگا بلکہ مغربی طاقتوں کی ساتشوں کو ناکام بناتے ہوئے ایک نئے دور میں داخل ہوگا اور آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں طاقت کا قانون ہے معاہدہ کوئی بھی ہو اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ اس معاہدے کو توڑ سکتے ہیں ورنہ آپ کو دبا دیا جاتا ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے موسیقی